مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ بہت سال پہلے چائنہ میں ایک زلزلہ آیا اور ایک ماں اپنے بچے کے جو دودھ پیتا بچہ تھا اس کے ہمراہ کنکریٹ کے نیچے پھنس گئی مگر زندہ تھی کنکریٹ کو ہٹانے میں بہت دن لگے جب نیچے سے دونوں کو نکالا گیا ماں بیٹے کو تو دونوں بے ہوش تھے ہسپیٹل آیا گیا ان کا علاج معالجہ کیا گیا تو وہ ٹھیک ہو گئے ڈاکٹر نے ماں سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کی دس انگلیاں کیوں زخمی ہیں اندر کوئی زخم آیا یا کوئی اور وجہ بنی تو اس ماں نے جواب دیا کہ جب میں اپنے بچے کے ساتھ اس کنکریٹ کے نیچے دب گئی تو میں زندہ تھی میں نے سوچا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس کنکریٹ کو ہٹائیں گے اور مجھے اس میں سے نکالیں گے لیکن جب دوسرا تیسر دن آیا تو میرے سینے میں دودھ خوشک ہو گیا میرا بچہ روتا تھا اور مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ میں اس بچے کو کیا دوں جب بہت رویا بہت رویا تو میں نے اپنی انگلی بچے کے موں میں ڈال دی مگر بچے کو تسلی نہیں ہوتی تھی وہ پھر روتا تھا تو وہ کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں ایک حال آیا اور میں نے اپنے دانتوں کے ذریعے ایک انگلی کو انگلی کا جو سیرہ تھا اس کو زخمی کیا حتی کہ خون آنے لگا اور میں نے وہ ہاتھ وہ انگلی اس بچے کے موں میں ڈال دی تو جب بچے کو کچھ پینے کو ملا تو یہ بچہ زونہ چپ ہو گیا میں کیا کرتی کہ روزانہ اپنی ایک انگلی کو دانتوں سے کٹتی زخمی کرتی اور اس طرح اپنا خون بچے کو پلاتی حتی کہ میں بھی بے ہوش ہو گئی بچہ بھی بے ہوش ہو گیا اب آپ لوگوں نے ہمیں باہر نکالا ہے تو ہم ہوش میں آئے ہیں تو معلوم ہوا کہ اگر ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ میری جان چلی جائے گی تو بچے کو زندگی ملے گی تو ماں ایسا بھی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گی یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے ماں کے دل میں اولاد کی رکھ دی ہے دنیا میں ہر کوئی نیکوں سے محبت کرتا ہے ماں ہی وہ ذات ہے جو دنیا میں نیکوں سے بھی محبت کرتی ہے اور بھروں سے بھی محبت کرتی ہے ہم نے دیکھا کہ اولاد بگڑ جائے تو باپ اولاد کو گھر سے نکال دیتا ہے لیکن اگر اولاد بگڑ جائے تو ماں ان کو گھر سے نہیں نکالتی وہ کہے گی کہ اگر تھی یہ برے بن گئے مگر میری تو اولاد ہے مجھے تو ان سے محبت ہے تو گناہگاروں سے محبت کرنے والی اللہ کے بعد اس دنیا میں ماں کی ہستی ہے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل بھاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ